اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان تو اس طرح نہیں اگلے گا زرگر کی اولاد نئے پولیس والے نے کھڑے ہوئے اور تھکن سے چور عبد الرشید کی کمر پر لات مار کر کہا یہ ضرب کاری تھی لیکن اٹھے ہوئے ہاتھ بندے ہونے کی وجہ سے عبد الرشید جھول کر رہ گیا گرہ نہیں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو رشید بیوسی سے سر جھٹک کر بولا اس کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ بات اسے پتا تھی کہ وہ بے بس ہے بلکل مجبور اس کے ہم مذہبی قصائی کا کردار ادا کر رہے تھے تخریب کاروں کا نام بتاؤ خوخار درندہ صفت پولیس والے نے موچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے پوچھا مجھے کسی تخریب کار کا نام معلوم نہیں عبد الرشید نے جواب دیا اور یہ جواب تشدد کے اس بھیانک سلسلے کا سبب بن گیا جو اس کے بعد شروع ہوا پلاس لے کر آو اور چھوٹی چمٹی بھی ٹورچر سل کے دھرندے نے غررا کر کہا دونوں چیزیں اگلے ہی پل حاضر کر دی گئی چمٹی لے کر سپاہی نے رشید کی ٹانگوں کے بال نوچنے شروع کر دیئے زرگر درد سے بے حال ہونے لگا پہلے تو ساکت کھڑا رہا لیکن جب درد حد سے گزرنے لگا تو اس نے بے چین ہو کر ٹانگیں ہلانی شروع کر دی پھر تو قیامت آ گئی دوسرا پولیس والا ٹانگوں پر ڈنڈے برسانے لگا اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے یہ کھیل کھیلنے میں بڑا لطفہ رہا ہے رشید بے ہوش ہو کر جھولنے لگا تو جلاد ایک طرف ہٹ گئے چھوڑو یار صبح دیکھیں گے اس کے ہاتھ کھول دو تاکہ کل ذرا تازہ دم ملے بال نوچنے والے پولیس کانسٹیبل نے آخری ڈنڈا مارتے ہوئے کہا غالباً وہ رشید کے بے ہوش ہونے سے اپتا گیا تھا وہ عذیت خانے کے اس کمرے سے نکلے تو باہر سورج تلو ہونے کی تیاری کر رہا تھا اور اندر رشید زرگر بے ہوشی کی گہری تاریکی میں ڈوٹ چکا تھا اگلی صبح وہ پھر کمرے میں آگئے اس بار ایک نیا آدمی ان کے ساتھ تھا عبد الرشید زرگر میرا نام جعوید نول ہے نئے آدمی نے کہا اس کے جبرے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ صفاق فطرت کا مالک ہے اس کی آنکھیں بھینگی تھی اور یہی بھینگاپن اسے مزید صفاق پنا رہا تھا تم جانتے ہو کہ ہماری بولی میں نول نیولے کو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ تم زہریلے سامپ ہو اور میرا کام یہ ہے کہ اگر تمہارا زہر نہ نکال سکو تو ہن کچل ڈالو میرا قصور کیا ہے صاحب رشید زرگر نے بے بسی سے پوچھا وہ جانتا تھا کہ یہ شفاق شخص سلم کی انتہا بھی کر سکتا ہے تم نے چودہ اگست کے پنگفلٹ چھاپے تھے وہ میں پہلے ہی قبول کر چکا ہوں زرگر نے جواب دیا بلکل ٹھیک ہے باقی جواب بھی صحیح دینا پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جاویر نول انتہائی مکروح انداز میں مسکرانے لگا اس کے پیلے دانت بہت گندے لگ رہے تھے یہ پوسٹر تم نے کہاں سے چھپوائے وواما بزار میں میری اپنی دکان ہے ٹائپ رائٹنگ اور سائیکلو سٹائل کرنے کی وہاں تین ٹائپ رائٹر اور ایک سائیکلو سٹائل مشین ہے میں نے پوسٹر اسی پر تیار کیے تھے کانسٹیبل نول نے مسکرا کر کہا دکان سے سارا سامان لے آؤ وہ پرانا ہو گیا ہوگا ہم زرگر کو نیا سامان دیں گے بلکل نیا اس کے انداز میں خباست کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی کانسٹیبل فوراں ہی چلا گیا زرگر کو یہ غم ستانے لگا کہ اس سے پوچھ پوچھ کرنے والوں میں کوئی ہندو شامل نہیں اگر ان میں ایک بھی ہندو ہوتا تو شاید روحانی عزیت میں کچھ کمی ہو جاتی ہاں عبد الرشید اب یہ بتاؤ کہ تمہاری تحریک میں کتنے لوگ شامل ہیں میرا مطلب ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک میں اس کا مجھے اندازہ نہیں سرگر کا جواب بہت مختصر تھا ظاہر ہے اب تم محکمہ مردم شماری میں تو ہونے ہی سکتے کہ تعداد معلوم کرتے پھرو اچھا یہ بتا دو کہ پیپلز لیک کے سیکٹری جنرل شیخ عبدالعزیز کہاں چھپے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کیا تم کیا نہیں جانتے جاویر نول کی بھینگی آنکھوں سے خوخاری جھلکنے لگی یہی کہ شیخ عبدالرشید عبدالعزیز کہاں ہے میں ان کا نامی نہیں سزا اوہ لبریشن فرنٹ کا اشفاق حمید وانی یاسین ملی عبدالحمید شیخ میں ان میں سے بھی کسی کو ذاتی طور کر نہیں جانتا بندوق چلانا جانتے ہو نہیں جھوٹے جاویر نول اچانکی تیش میں آ گیا اور اس نے الٹا ہاتھ مارا جس سے زرگر کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون ٹپٹنے لگا میں رشید نے کچھ کہنا چاہا لیکن نول کا مکہ اس بار پیٹ پر پڑا اسے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی پہاڑ پیٹ پر دے مارا ہو وہ بے دم ہو کر گر پڑا یہ اس طرح نہیں مانے گا ذرا ہموار کرو میں ناشتہ کر کے آتا ہوں جاویر نول نے تل خلجے میں صفائیوں کو حکم دیا جن میں سے ایک نے فوراً اپنی بیلٹ اتار لی اور دوسرا مکہ تان کر عبدالرشید کی طرف بڑھنے لگا جاویر نول سیل سے جا چکا تھا سلکتے چنار قسط نمبر چھے مجھے حشمت بانگڑو نے بھیجا ہے ریسیپشن نومہ ڈیس پر پہنچ کر ٹپو روک گیا وہاں ایک ایسا شخص ٹانگے پھیلائے بیٹھا تھا جس کی وضع قطع پھٹھانوں سے ملتی جلتی تھی نہ جانے کیوں حشمت بانگڑو کا نام سن کر اس کی آنکھیں سلکسی گئی بڑی بڑی موچھیں ایک لمحہ کے لیے عجیب سے انداز میں ہلی لیکن پھر معمول پر آ گئی ٹپو اس شخص کے ان بدلتے رنگوں سے بے خبر نہیں تھا آچھا ادھر بیٹھ جاؤ جناب ابھی اطلاع کرتا ہوں خان نے بڑے سپار سے لیجے میں جواب دیا اور پھر انٹر کام کا بٹن دبا کر ریسیور کان سے لگا لیا اس کے چہرے کے مقابلے میں ریسیور یقیناً چھوٹا تھا بی بی صاحب مشمت بانگڑو نے کسی کو بھیجا ہے یہ اطلاع اس نے ایسے انداز میں کسی بی بی صاحب کو دی جیسے کوئی اہم انکشاف کر رہا ہو ٹپو دیواروں پر سجیوی پینٹنگز دیکھنے لگا یہ سب کی سب ڈلکی تھی کسی میں متحرک باغ نظر آ رہے تھے کسی میں کمل کے پھول اور کسی میں پھولوں سے لدے ہوئے شکارے پس منظر میں حضرت بل مسجد کا سفید گمبت اس سفید منات بہت خوبصورت اور باقیزہ لگ رہا تھا کیا نام ہے صاحب آپ کا خان نے اچانکی ٹپو کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے زور سے کہا میرا نام منصور ہے ٹپو نے رکے بغیر جواب دیا کوئی منصور صاحب ہے جی اچھا کہاں ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں خان صاحب نے رسیور رکھ کر جمعائی لی اور پھر ایک گلیارے نمہ رہداری کی طرف اشارہ کر کے کہا ادھر سے سیدھے چلے جاؤ صاحب بی بی صاحب ڈرائنگ روم میں ملیں گی ٹپو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اسے بڑی خفت ہو رہی تھی لیکن حشمت پانگڑو کو دھوکہ دینے کیلئے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا پھر اس کی چھٹی حص یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ مکان اور مقام کسی نہ کسی شکل میں بڑی اہمیت کا مالک ہے اسے نہ جانے کی یقین تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا ڈرائنگ روم کسی ہاؤس بوٹ کے ڈرائنگ روم سے کم نہیں تھا قدیم طرز کا بہترین چمکتار فرنیچر کشمیری فن کی بہترین ڈیکوریشن پیس چاروں کونوں میں قدع آدم لیم بیچ میں چھت پر فانوس و نیچے قدم و تلے دبیز قالین اتنے پروبکار شاندار اور خوبصورت کمرے میں سوفے پر ایک عورت تقریبا نیم دراز اس کی منتظر تھی اجوہی لیم کی خوابناک روشنی میں فانوس سے گرتے ہوئی بھرپور روشنی کے دائرے میں آیا بظاہر بے نیاز حسن کی مالک عورت بھی چینسی ہو گئی اس نے ہلکی شال کھینچ کر اوپر ڈال لی کچھ ایسے جیسے وہ کوئی گناہ کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو تشریف رکھے منصور صاحب عورت نے سیدھی بیٹھتی ہوئی کہا میرا نام کمل ہے کیا بانگڑو نے آپ ہی کو بھیجا ہے جی ہاں ٹیپو ایک طویل سانس لے کر سوفے میں دھنس گیا چہرے اور آنکھوں سے اتنی باوقار نظر دانے اور عورت کا حقیقی روح اتنا گنتا اسے یہ سوچ کر ہی دکھ ہونے لگا یہ بھی قلق ہوا کہ ایک طرف کشمیر کے فرزند آگ اور خون سے کھیل رہے ہیں دوسری طرف بے غیرت اور بے ہمیت عورتیں لوگوں سے کھیل رہی ہیں یا ایاش اور بدکماش لوگ ان سے کھیل رہے ہیں اسی لمحے اسے سامنے والے خوبصورت دروازے کا ایک پٹ اتنا کھلتا ہوا محسوس ہوا کہ کھولنے والا ڈرائنگ روم کے اندر جھانک سکے پر چھوڑنی بند ہو گیا یہ بہت پوری سرار بات تھی تاہم ٹیپو نے اس کا زیادہ اثر نہیں لیا تو آپ منصور ہیں کول نے اس بار قدر پوریتماد انداز میں دوبارہ پوچھا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ بانگڑو آپ کو خود لے کر آیا تھا یا وہ مجھے خود یہاں چھوڑ کر گیا ٹیپو نے کندے اچھکا کر جواب دیا لیکن مجھے شبہ ہے کہ آپ منصور نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے کنول نے کہا اس کی عمر بمشکل تیس پینتاریل سال تھی درازکت ظلفوں میں بیزوی چہرے کا پیالا اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اندازہ نشید سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دراز قامت ہے اور گفتگو کا طریقہ بتا رہا تھا کہ پڑی لکھی بھی ہے اس میں بہرحال توائفوں والا ناز رکھنا نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو نام سے کیا لینا ہے کمل جی ٹیپو نے پہلے بار مسکرا کر جواب دیا میں کسی بھی ایسے شخص کو ضروری سہولتیں فراہم نہیں کر سکتی جو اپنا حقیقی نام بھی ہم سے چھپانا چاہتا ہو کمل نے بے ساختہ کہکہ لگا کر جواب دیا ساتھی صوفے کے دائیں طرف رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا یہ یقیناً کسی کو بلانے کا اشارہ تھا میں نے ہمیشہ آپ کی تقریریں بڑے شوق سے سنی ہے جناب کمل نے بٹن چھوڑتے ہوئے دھماکہ سا کر دیا تقریریں ٹیپو پہلی بات بدحواسہ ہو گیا جی ہاں فیزیکل ٹریننگ کالیج میں میں سکندر اور آپ کی تقریریں سننے کے لیے میں اس شخصت کے ساتھ خاص طور سے گئی تھی جس کو ہم اور آپ دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں سکندر کی طرح دیکھیں بی بی ارے چھوڑیں کبل ہنس پڑی اس بار اس کے انداز میں شرارت بھری ہوئی تھی تفتن دروازہ کھولا اور ایک بہت نازم سی لڑکی اندر آ گئی جی باجی لڑکی کی نظری نیچے ہی رہی اس کی عمد زیادہ سے زیادہ دس سال تھی دیکھ بیٹے مہمان کے لیے اپنے ہاتھ سے بہت سی اچھی سی چائے بنا کر لاؤ تاکہ ان کی دن بھر کی تھکن اتر سکے اور ہاں بھئیہ سے کہنا کہ سکندر صاحب کو مہمان کے باخیریت پہنچنے کی اطلاع کر دیں ٹیپو کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس بار اس کے سر پر این دھماکہ کیا ہو گھبرا کر وہ کھڑا ہو گیا بیٹھیں منصور پلیز آپ اس طرح نہ گھبرائیں کبل نے اشارہ کیا تو لڑکی چلی گئی لیکن ٹیپو ہونکسہ کھڑا کبل کو ٹکر ٹکر دیکھتا رہا آپ کون ہے سکندر کون ہے اور میں کمل ہوں سرکار وہ مسلسل مسکرہ رہی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور چہرہ واقعی کسی پھول کی طرح کھلا پڑ رہا تھا اور یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ منصور نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ بھی میں آپ کے کالج میں لکشکار تھی لیکن میں نے آپ کو براہ راست کبھی نہیں پڑھایا کیونکہ نفسیات آپ کا مضمون نہیں تھا زوبی میری شاگیر ضرور رہی ہے اسی طرح سکندر بھی میں زوبی اور نیلم کے ساتھ اس تقریر مقابلے میں موجود تھی جہاں آپ نے اور سکندر نے دھوم مچا دی تھی مگر آپ اب اب کیا ہاں میں اب لیکچرار نہیں ہوں اور ہشمت بانگرو جیسے مخبروں کی مخبری میرا کام ہے کمل اچانک ہی سنجیدہ سی ہو گئی اس کام کے لئے میں نے یہ روپ دھار رکھا ہے لیکن محض روپ ہے سوانگ ہے یہ ہم کسی گندگی سے آلودہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے میں یہاں ہوں اور اس دوران ہشمت جتنے بھی مہمان لائے انہیں یا تو مایوسی ہوئی یا پھر وہ یہاں سے کہیں اور چلے گئے کہاں میں سمجھا نہیں ٹیپو کو ایسا لگا جیسے وہ ڈھلجیل پر پروں کے بغیر پرواز کر رہا ہو یہ سب کو سن کر اسے جتنی خوشی ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی اور پھر یہ احساس بھی ہوا تھا کہ کشمیری خواتین کتنی بڑی قربانیاں دے رہی ہیں وہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا کمل نے جواب دیا اسی لمحے دروازہ کھولا لڑکی ایک منقش ٹریلیے دوبارہ داخل ہوئی اس بار اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جسے دیکھتے ہی ٹیپو اچھل پڑا توم وہ بے ساختہ چلا اٹھا آنے والا جعوید احمد میر تھا لیبریشن فرنٹ کا شیردل جوان دونوں لپٹ گئے دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے اور پھر جعوید میر نے ٹیپو کو ایک ہاتھ کے فاصلے پر لے جا کر بہور دیکھتے ہوئے کہا کشمیر نے بہت سے شیروں کو جنم دیا ہے کمول بہن مگر یہ شیر واقعی شیر ہے تم اگر آج اسے دیکھ لیتی تو اشش کر اٹھتی میں نے سنایا کہ ٹیپو رشفاق میں آج باقاعدہ یہ مقابلہ رہا کہ کون کتنی جگہ کتنے پرچموں کو سلامی دیتا ہے کمول اس بار زیرے لب مسکراتی ہوئی چائے انڈیل رہی تھی میرے خدا آپ میرا یہ نام بھی جانتی ہیں ٹیپو دھم سے سوفے پر گر پڑا جب ایک میر نے زوردار قہقہ لگا کر اس کے دھپ مارا اور پھر خود بھی وہیں بیٹھ گیا میں آپ کے سارے ناموں سے واقف ہوں جانے ہمشیر کمول بہت جذباتی انداز میں کہنے لگی اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی آپ ٹیپو ہیں ٹیٹو میر ہیں جنرل بخت خان ہیں بن بیلا ہیں آپ آپ کا نام یاسر عرفات ہے چارج حباش گلانی وانی جعوید میر آپ ہی تو ہیں کسی بھی دور میں کوئی بھی چہرہ سجا کر آ جائیں ہم آپ کو پہنچال لیں گے آپ کی بہنیں جو ہوئیں کمول کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آگئے ٹیپو نے سر چھکا لیا وہ سوچ رہا تھا کہ کون کس محاص پر جنگ لڑا ہے اسے اپنے والد کے خیال بھی آ گیا جنہیں عام لوگ غدار کہتے تھے جعوید میر فانوس کی طرف دیکھنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ ٹیپو اور شفاق تاریخ راستوں میں نئے چراغ ہیں ایک بات اور کہوں ٹیپو کمول چائے دینے کے لئے کھڑی ہوئی تو وہ بہت بلند قامت بہت اونچی بہت عظیم لگ رہی تھی اس روشن مینارے کی ماند جو اندھیروں اور برفزاروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے مجھے یقین ہے کہ جو کافلہ چودہ اگست انیس سو سنتالس کو پڑھاو ڈالنے پر مجبور ہوا تھا وہ اب پھر چل پڑا ہے تو منزل پر جا کر ہی دم لے گا جاویز سے پوچھو کہ تم لوگوں کے آنے سے قابل حالات کتنے خراب تھے مگر ہم اس وقت بھی اسی موقع پر قائم تھے کہ جب تک آزادی کے لئے مسلح جتوجہ شروع نہیں ہوگی آزادی نہیں مل سکتی ٹیپو نے لرستے ہاتھوں سے چائے لے لی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے آج تک کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی عورت نے کیا ہے جس کو ہشمت پانگرو جیسے لوگ ابھی تک غلط سمجھ رہے ہیں تمہارے بابا کا کیا حال ہے جاوید میر نے موضوع بدلنے کی خاطر پوچھا بس ٹھیک ہے ٹیپو پس مردہ انداز میں مسکرانے لگا ان کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے شکریہ بھی ادا کر دینا اگر وہ بروقت مداخلت نہ کرتے تو اولڈ ائرپورٹ کے عقوبت خانے سے ہمارے تین مجاہی زندہ بچ کر نہیں نکلتے مجھے پتہ نہیں کہ بابا کب سے یہ ڈبل پارٹ ادا کرتے رہیں گے ٹیپو کا انداز بہت خوش تھا انہیں جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ان کی پول کھل جائے گی نہیں ٹیپو تمہیں پتہ نہیں کہ اس وقت وہ ہم سے زیادہ سخت اور دشوار محاصل پر لڑ رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے کہی زیادہ عظیم ہے جو اسلاحات میں لے کر جھنڈوں کو سلامی دیتے گزر جاتے ہیں جعوید کے چہرے پر سنجید کی تھی مگر لوگ انہیں غدار سمجھتے ہیں جعوید بھائی ٹیپو پہلو بدل کر بولا سمجھنے دو کافلہ منزل پر پہنچ جائے تو ایسے ہی سرکاری افسروں کو لوگ سروں پر بٹھائیں گے تمہارے بابا کو ہر وہ شخص کشمیر کا محسن سمجھتا ہے جو ان کی وجہ سے ٹارچل سیلوں سے بچ نکلنا ہے